بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ناظرین آج ہمیں ایک ایسی فیملی کے پاس موجود ہیں جس میں دو ڈیسیبل ایک بھائی اور ایک بہن تو اس فیملی کے حالات کس طرح کی ہیں اور یہ فیملی اپنے گھر کی گزران جو ہے کس طرح کر رہی ہے اور ان کا سربراہ کون ہے کمانے والا کون ہے تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان کے جو حال حال ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اسلام علیکم انگل جی کیا حال ہیں ٹھیک ہو اس کا کیا نام ہے ہمارے بھائی کا آشک حسین یہ نبینے ہیں اور ساتھ میں ہماری بہن بیٹی ہے اس کا کیا نام ہے رکیہ بی بی یہ بھی آنکو سے نبینی ہیں اور وہ ساتھ میں ہماری آپ کی ماں ہے مقلب آپ تینوں کی وہ ماں ہے چلیں ٹھیک ہے یہ بہن اور آشک حسین یہ آپ کے گھر ہی رہتے ہیں اچھا کمانے والے صرف آپ ہی ہوئے اس فیملی کی کیر آپ ہی کرتے ہو اور آپ نے ہاتھ میں یہ دستانہ کیوں پینا ہوا ہے یہ بہاں بنی ہوئے موٹا بنایا تھا اچھا تو کمانے والا دیکھیں ناظرین صرف ایک یہ اس کا بھی بازو ٹھیک نہیں ہے کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا بازو ٹھوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے دو دن پہلے بھی یہ ملے انہوں نے یہی ہاتھ میں دستانہ پینا ہوا تھا تو اچھا میں یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کمانے والا اور کون ہے اچھا آپ کیا کام کرتے ہو بس یہ مزوری مزوری پھرا کرنا ہے اچھا میں اچھا پھر ایک کام کرتے ہو سائیکل پر سائیکل پر صحیح ہے تو آج آپ نہیں گئے کام پر بانج بنی دیا اچھا جب سے آپ کی بازو ٹوٹا ہے تو آپ پھر نہیں جاتے کام پر کتنا عرصہ ہوگی ہے آپ کے بازو کو چھ مہینے اور عاشق بھئی آپ سنویں آپ ٹھیک ہیں یہاں اور ہماری بھیان رکیہ سسٹر آپ ٹھیک ہیں یہاں امہ جی تھوڑی طبیہ ٹھیک ہے یہاں ٹھیک ہے اللہ پاک سلامت رکھا ہے اچھا ہاں اچھا امہ جی تھوڑو کیا ہو ضرورہ تیرے سوڑو تھوڑو کیا دیتا مجھے آشق بھئی آپ بتا دو اچھا مکان نہیں ہے آپ کا تو یہ جو پیچھے مکان بنے ہوئے ہیں اس میں سب رہتے ہو آپ یہ جو دو بنے ہوئے ہیں اس میں ہی آپ رہتے ہو چلیں اچھا ایک آپ کو مکان بنا کر دیا جائے آشق بھئی اچھا پھر آپ خوش ہو جاؤ گے آپ راضی ہو گے پھر آشق بھئی انشاءاللہ آپ دعا کریں گے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم آپ کے ایک روم بنا کر دیں گے ٹھیک ہے عظیب بھئی ہمیں یہ بتائیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بکریوں کی صورت میں آپ کوئے چھوٹا بزنس یا پھر شاپ ٹھیک ہے اچھا تو ہمارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی ٹاک شاک بنا کر دی جائے چھوٹی شاپ بنا کر دی جائے جیسے میں اپنا پیٹ اپنے بچوں کا پیٹ اور ساتھ میں بھائی بھین جو ڈیسیبل ہیں ان کا پیٹ پال سکوں اور کہتے ہیں کہ میرے گھر کا سرکڑ بھی ٹھیک ہو جائے گا اچھا تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اپنے بھائی کو انشاءاللہ ٹاک شاک ضرور بنا کر دیں گے سو اچھا ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری بھین ہے یہ کب سے آنکھوں سے نبینی ہے بچپن سے بچپن سے بچپن سے اچھا یہ جو ہمارے ساتھ عاشق بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی بچپن سے نبینی ہے اچھا یہ چل نہیں سکتے کیا عاشق بھائی اچھا مطلب بیٹھ کر چلتے ہیں اچھا وہ چل سکتی ہیں ہماری بھین اچھا تو ہمارے بھائی عبدالعزیز کہہ رہے ہیں کہ جب سے میری ایک بازو کا مسئلہ ہوا ہے تو پہلے میں پھیرے داری کا کام کرتا تھا لیکن اب وہ میں نے ختم کر دیا کیونکہ ایک خاص سے میرے سے کام نہیں ہوتا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے چھوٹی شعب بنا کر دی جائے تو میں اپنا اپنے بچوں کا اور اپنی پوری فیملی کا سہارا بان سکتا ہوں اچھا آپ کو اس کے بارے میں علم ہے شعب کے بارے میں سامان ریٹ وغیرہ کے بارے میں علم ہے آپ کو کیونکہ یہ پہلے بھی یہی کام کرتے رہے ہیں پھیرے داری کا یہ سامان لے کر جاتے تھے بستیوں میں وہاں پر سیل کرتے تھے اور اپنے گھر کا جوے گزران کرتے تھے جب سے ان کی کا یہ بازو کا مسئلہ ہوا ہے تب سے یہ گھر بیٹھ گئے ہیں اور اس فیملی کی حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں جس گھر میں دو ڈیسیبل ہوں اچھا ایک ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جس کا پیار سب بیٹیوں کے لیے بیٹوں کے لیے برابر ہوتا ہے عبدالعزیز بھائی یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کے لیے حوصلہ افضائی ہے آپ نے قبول کرنی ہے آپ نے ان ہمارے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی ہے جو ہماری سپورٹ کر رہے ہیں جنہیں آپ کے لیے چھوڑا سا گفٹ بیجائے اس سے آپ کی ضرورت تو پوری نہیں ہوگی لیکن تھوڑی بہت فرضی سپورٹ ہو جائے گی انشاءاللہ ان کو جو بھی ضرورت ہو آپ نے لاکر دینی ہے ٹھیک ہے ساری یہ خریش ہے سارے سائک ویلچر میں لیں سائکل اچھا ٹھیک ہے اندھے بعد ساری دکان میں بڑھ 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 بہت شکریہ امین آپ نے بس میرے بھائی دعا کرنی ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے بھائی کی ویلچر کبھی بندبست ہو جائے اور آپ کی لیے اللہ پاک کوئی سسٹم بنا دے چھوٹا بزنس کا تاکہ آپ اپنی فیملی کے لیے جو ہے کچھ کر سکو اپنے پیرو پر کھڑے ہو سکو تو ماں جی آپ نے دعا کرنی ہے اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی اب آپ خوش ہو اچھا چھوٹی دکان لا گئی تھی بنیا تھا تو اپنا گھر وہاں سے کوئی بچے وہاں سے کار سکتا ہوں مذہور دی اچھا نہیں انشاءاللہ ہمیں کوشش کریں گے کہ اللہ پاک آپ کی لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرے آپ کی فیملی میں مشکل آسان کرے انشاءاللہ آپ کی شعب کبھی اللہ پاک کوئی نہ کوئی بندبست کر دے گا موسیقی